اسلام علیکم جی سپریم کورٹ میں سوکت ایک کیس آیا ہے ابھی آپ کے سامنے یہ جو تصاویر ہیں یہ حمزہ نامی ایک بچے کی ہیں نو سے دس سالہ بچہ تھا سپریم کورٹ کے اندر آج چیف جسٹس سپریم کورٹ کاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور اس بچے کو بے دردی سے قتل کیا گیا پشاور مطرہ ڈسٹک کے اندر اور یہ اس کی تصاویر ہیں جب اس کی لاش ملی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ ہے اس کو لے کر گئے تھے اس کے والد آج عدالت میں موجود تھے ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا حمزہ کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کس نے اس کو مارا ہے یہ تو سب کو پتا ہے لاکہ ہزار لوگوں کو پتا ہے کہ جاوید والدفت فیدا محمد سکنا وزیروک اللہ کا رہائشی ہے اس کا یہی کام ہے اس نے اپنے ایک جوان بیٹی کو جو نا خود اس کو بتفیلی کی ہے اس کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے کی ہے جوان بیٹی ہے اس کا خود اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کی اس طرح کیا ہے سنی سنایی بات کراچی میں کیا ہے پھر زبن کی ہے SURہ محمدPerٹ Original اپنی بیٹی کی ساتھ یعنی زیادتی کی پھر زبا کر کے اس کو ک combi میں دائے گئے اس قسم میں سروں نے چھ مہین میں کراچی میں گزار ہوا ہوئے پھر اپنے کو ظروہ وقظمانت منظور ہوئی تو میرا بیٹھا مکینک تھا وہ جمعہ کے روز ہماری بچی کے چھوٹی تھے مصریو کی لیکن اس کے جوتے پٹھے ہوئے تھے وہ آیا تھا موچی کے لئے اس نے ماں کو بولا کہ ارام اپنے جوتے ٹھیک کروا رہے جب آیا ہو تو ادھر کانہ بھی مکایا ناشتہ بھی مکیا جب گھر واپس جا رہا تھا تو ہمارے گھو کے اپنے ہڈے سے چھنچے میں بیٹھ گیا تھا جب وہ بیٹھ گیا تھا تو وہ سواری نہیں تھی گھڑی خالی تا تو یہ ظالم آ گیا تقریباً دس پانچ پوٹ آگے کھڑا ہو گیا آواز لگا ہے کہ سواسکوڑ والا آجاؤ بھر کوئی جاتے ہیں اپنے گھر مطلب بڑا چوک سے ہمارے ہر طرف اڑھ آئے جاتے لوگ تو جب اس نے اس کے میرے بیٹھے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو پھر اس کا میرے بیٹھے کا پتہ نہیں چلے ظالم نے اٹھایا وہاں سے ساتھ جاتے ہوئے کسی نے دیکھا کہ یار فلان بندے کے ساتھ آپ کا بیٹھا جا رہا ہے ہاں وہ تو دیکھا وہ تو صاف صاف لوگوں نے ہمیں بتایا آپ کے کیس میں دو گواہان بھی ہیں جنہوں نے بیانات کلم بند کروائے ہیں کہ انہوں نے اس بندے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اس کے بعد پولیس میں جب آپ گئے آپ نے ریپورٹ کی تو کیا پولیس کی طرف سے رویہ کیسا تھا پھر کیا ہوا پہلا تو میں جب گیا تھا تو ہفتے کی شام تھا صد بجی تو صرف سپید کاغل میں اس نے ہم سے ریپورٹ لیا جب ہم صبح آیا اٹھ بجی ساڑھ اٹھ بجی ہم نے پتہ لگایا سر تو ڈاریک لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹھا جاوید کے ساتھ گیا ہے اور جاوید کا یہی کام ہے بچوں کے ساتھ اس کا اپنا ایک بڑا بیٹھا ہے اس نے اپنے بی بی کو طلاق دیا پھر دوبارہ دوسری شادی کے اس کے ساتھ دو بچے اور آئے تھے تقریباً اٹھ ساتھ سال کے تھے جو اس کے بڑا ہم پشتوں میں بولتے ہیں پرکٹھے جو پرائے گر سے آیا بی بی کے ساتھ تو اس نے اپنے پوتے کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہیں اس کے گر کے سامنے دس مرلے کے فاصلے پہ مسجد ہے تو دن میں وہ تھاپو میں لے کے جاتے دریا کابل کی بیچو بیچ تھاپو ہے اور جب رات ہوتے تو اپنے گر کے سامنے دس مرلے کے فاصلے پہ اس کا مسجد ہے اس مسجد کے چھت کے اوپر لوگوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں پولیس نے اس کو گرفتار کیا پولیس نے گرفتار کیا ساڑھے چھار مہینے بعد اور پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر جب وہ پکڑ گیا تو آیا تو ہم نے رات ساڑھے بارہ بارہ بجے دیکھا مطرے تانے میں جو ہمارے علاقے کا تانہ ہے تحصیل بھی میں پولیس نے انویسٹیگیشن کر کے کوئی ثبوت وغیرہ کٹھے کی ہیں کچھ چیز کسی طرح سے ثابت ہوتا ہو کہ اسی بندے نے یہ کام کیا ہے وہ تو اس کے اپنا چھوٹا بیٹھا ہے تقریباً بارہ سال کا ہے وہ بیم گوائی آیا ہے اس کا بی بی بیم آئی ہوئے دس سال اپنا بی بی تلاق کے باوجود بیم گر میں رکھا ہے اور اس کا اپنا بی بی اور چھوٹا بیٹھا اس کا آیا ہے مطرے تانے میں ادایت خان کو اس نے ساب ساب بتایا کیا نام بتایا اس ملزم کا جعوید نام ہے جعوید نام ہے تو پلیس والے کو اس کے بیٹھے نے خود اپنے بیٹھے اور بی بی نے اس کو بولا کہ ہمارا باپ اور ہمارا خوان یہی کام کر رہے ہیں اس کا یہی کام ہے جب ہم نے اس کے پیچھے گیا رپورٹ لیا تھا جب گیا چاپا مارا تو چاپے کے بعد جب گر آیا تو وہی چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے گیا دریا کابل کے کنارے کہہ رہا تھا کہ ادھر بچہ دیکھو میں نے مار دیا ہے اور دریا کابل میں پینکا ہے وہ خود اس کا بیٹھا گوائی دے رہا ہے جو سب سے چھوٹا ہے بارہ چھوڑا سال کا ہے اور اپنا بی بی اس کے اوپر گوائی دے رہا ہے اچھا اس نے خود اقرار بھی کیا ہے کہ میں نے مارا ہے جی اس کو ہاں وہ جو ہمارے کی پی کے خبر پختوروں خواہ میں یہ سب جانلا میڈیا والا ہے اس نے کے سامنے اس نے خود اقبالی جرم قبول کیا ہوا ہے بیان بھی دیا ہے اس نے پولیس کو بھی بیان دیا ہے ہاں سب بلکل اقبالی جرم خود اس نے کیا میرے پاس سارے ثبوتیں ناظرین یہ دیکھئے یہ بچے کی تصویریں ہیں یہ چھوٹا بچہ اتنا پیارا خوبصورت حمزہ نامی بچہ اور اس کو بے دردی سے اس نے قتل کیا زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس نے قتل کیا اور اب یہ بچہ جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ اس کا باب آپ کا کیا نام ہے مہرہ عرشد نامی عرشد نامی اس بچے کا جو باب ہے اب انصاف کی تلاش میں سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے تصویریں آپ نے دیکھی ہیں اس بچے کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی اس کے بعد اس کو زبا کر کے دریاء کنارے لے گیا اور اس کے بعد دریاء میں ڈال دیا یہ ظلم یہ زیادتی اس وقت پاکستان میں ہوئی ہے اور دوسری طرف پولیس کوئی بھی ثبوت اکٹھا کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس وقت یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے دیکھتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا مزید آپ وہ اپ ڈیٹ کریں گے ابھی تک کیلئے اتنا اجازت دیجئے اللہ نگے بار